اتنا بڑا کار تو اس پڑا ہوئے اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کی جگہ بھی تو ڈھونڈو وہ اس کو نا انکوبیٹر کو فریج سمجھنا شروع ہو گیا مجھے کہتا کہ اس میں سے نکال دو چلو ہم نے منڈے نے کہتا پانچزار رویہ دے دو ایک سور بھئیہ السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اگن تو آج ہمارا نا ڈے سیکنڈ ہے ہم نے ٹیرس سے نا جو چیزیں یہاں پہ شفٹ کرنی ہے جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ آج کا دن نا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے وہاں سے ہم نے نیا چیزیں یہاں پہ لے کے آنی ہے میں جا کے سبحان کو دیکھا ہوں وہ کیا کر رہا ہے مجھے لگا کہ یہاں میں کام کر رہے ہو اس طرح تو بندہ تب بیٹھا ہوتا ہے جب سارے کام ختم کر کے آیا ہو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا پتایا بیچ پہ بیٹھا ہوا ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سی ریشتر آگے باکہ جو بھی بہت زبردست ہے بھائی یہ پولیسٹر ہے دیکھو کیسا سوفٹ ہے یہ کس کام بھی لیکن ہے بھائی یہ ہمارا پیکنگ میٹیریل ہے ہم جو پودے دکھاتے ہیں لوگوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو وہاں پہ پہنچے اور ہم اس کو تھونس تھونس کے بھرتے ہیں تاکہ پودا اس کے پاس پہنچے مجھے لگا پتا نہیں چاہتی اور نہیں یہ پیکنگ میٹیریل ہے اس کو بتاؤ کہاں پہ رکھیں اتنا بڑا کارتوس پڑا ہوئے اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کی جگہ بھی تو ڈھونڈو ہاں یہ جگہ تو بڑی بہترین جگہ یہاں پہ ہی ہماری پیکنگ ہوتی ہے اس کو کہیں نا ادھر اڈجسٹ کرو کسی طرح ہاں ادھر رکھ دو یہ نا اس کے لیے بیسٹ جگہ ہے بھائی یہ جو نا بڑی اس نے جگہ بتائیے یہاں پہ رہے گا نا یہ جو نا تنگ بھی نہیں کرے گا اور یہ ایسے بکھرا ہوا بھی نہیں لگے گا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم پیکنگ کرتے ہیں یہیں پہ ہم پیکنگ کر لیتے ہیں اور یہیں پہ نہ رکھ دیا ہے بہرحال ایک پرابلم ہے یہاں پہ چوہے بوز ہوتا ہے یہ نہ ہوکے بھائی وہ ساری برات لے کے یہاں پہ آجیں اور اس میں نہ بسا لیں پھر وہ ہم نہ نوٹ کرتے رہیں گے کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے یار وہ کل لینڈلوڈ آیا تھا یار وہ انڈوں کا پڑھائی شدائی ہے وہ کہیں ادھر آیا پہلے اس گیٹ پہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے پیکنگ کر رہا تھا وہ یہاں پہ مجھے پتا تو چل گیا تھا کہ وہ آگیا ہے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ اوپن کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں پودے پیک کر رہا تھا وہ آگے پہلے اس والے گیٹ کو کھڑکاتا رہا ہے پھر اس والے گیٹ پہ گیا ہے تو میں نے یہاں سے اوپن کیا ہے بھائی صاحب جب اندر بھوس ہے ایسے وہ سکین کر رہا تھا چیزوں کو جیسے کوئی ہمبرودی مواد بنا رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں باتا نہیں کیا سوچتا رہتا ہے کہ یہ کھر کیا رہے ہیں وہ تمہارے بارے میں پوچھتا رہے ہیں آپ نے اسے کہنا تھا کہ وہ انڈے لینے کی آؤ ہے یار میں نے سیم ایز ایسے ہی کہا ہے اور وہ اتنی دیر نا یہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈ کرنا چلو ہو کے ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد بھلا کیا کہتا ہے اے دے بھی چو انڈے کار دو میں کہا یار اللہ دے بند ہے یا فریج تھوڑی ہے وہ اس کو نا انکو بیٹر کو فریج سمجھنا شروع ہو گیا مجھے کہتا کہ اس میں سے نکال دو میں کہا اے ہی انڈا لے کے جائے کارتوے دے پائے دے چودا نکلے ہوئے اور میں نے پھر اسے سمجھایا بھائی یہ فریج نہیں ہے انکو بیٹر ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی نا سمجھ میں آیا ہے ویسے ایک بات ہے یار اس کو نا انڈے ارینج کر دینے چاہیے اب ہمارے پاس گائیز ایسٹر لوگ کی مرگیں نہیں ہیں ایک دو دفعہ نا ہم نے اس کو انڈے دی ہیں لیکن یار ایسے اچھا نہیں لگتا ایک بندہ بار بار نا وہ کہہ رہا ہے تو اس کو نا انڈے دے دینے چاہیے یار ادھر آؤ آج وہ کام کر کے آنا بھائی کونسا بھائی جو ٹیرس پہ شروع کیا ہو گیا بھائی یار نے دیکھا کہ کھلیاں پڑی ہیں اوہ بھائی کام کریں گے تو پھر ہی کھلیاں ٹوٹیں گے ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں تو کھلیاں جو پڑی ہیں وہ ٹوٹ جائیں کام کریں گے تو کھلیاں ٹوٹیں گے نہیں نہیں آج ہی جانا ہے جا کے اس کو ختم کریں گے تو پھر ہی اس نے ختم ہونا ہے چلے ان کو دانہ دو نہ ڈال لیتے ہیں ہاں ان کو دانہ دو نہ ڈال دو پھر چلتے ہیں جا کے پوراں کام نفٹاتے ہیں بھائی جن وہ بہت ضروری ہے یہ نا ہو کہ ہم گھر سے نکال لے جائیں تو فرنڈز ٹیرس کے کچھ یہ حالات ہیں آج ہم نے نا یہ جو پودے بکھ رہے ہیں یہ لے کے جانے ہیں کچھ یہاں بھی نا یہ پود جو ایسے فضول پڑے ہوئے ہیں جن میں کوئی پودا نہیں لگا ہوا ان کو جو نا سائیڈ لائن کرنا ہے اس کے علاوہ جو اس طرح کے پود ہے نا جو ایزیلی جا سکتے ہیں وہ ہم نے نا ادھر لے کے جانے ہیں اور یہ پودے تو خیر اتارنے ہی اتارنے نا خیر سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کافی حد تک نا آج ہ ہمارا یہ والا ایریا نیٹ ہو جائے گا باقی جو رہ جائے گا وہ بعد میں دیکھیں گے پلحال پود اٹھا لیتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں جو خالی پود ہے ان کو بھی سائیڈ پہ کرتے ہیں جیسے یہ پود پڑا ہوئے اور باقی چیزوں کو پھر اتارنے شروع کرتے ہیں ہاں بھئی پود اٹھا لیے سارے اب بڑے پود جس طرح یہ والا ہے اور یہ گلچین کے بھی پود نا یہ بھی لے کے جانے ہیں اور کچھ اس طرح کی اور بھی چیزیں یہ اڈینیم پڑے ہوئے ہیں یہ بھی لے کے چلتے ہیں یار میں سوچا ہوں کہ یہ گلچین کا نا ایک پودہ ہم نے یہاں پہ نا گولڈ مور کا لگا ہوا تھا بلکل اس والے پوائنٹ پہ لیکن ابھی نا فیلحال سردین یہ آ چکی ہیں اس کو نیچے اتار لیتے ہیں لیکن ابھی لگاتے نہیں ہیں جیسی موسم چینج ہوگا تب لگائیں گے کیونکہ پودہ نہ مہنگا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ بچے بہت گھومتے ہیں یہ نہ ہوکے وہ توڑ لیں فیلحال یہ گلچین کے پودے دو لے جائیں گے ایک یہ والا ویریکیٹڈ نا ہم نیچے لگا دیں گے باقی اب اٹھاتے ہیں چیزیں جو یہاں پہ پڑی ہیں وہ لے کے چلتے ہیں نیچے ابھی میں نیچے گیا ہوں سادھی کبھاڑی آگیا ہے یار سبحان یہ والی نا ٹینکی اس کو بیج دیتے ہیں یہ داری گن پڑا رہے نا میں نیچے آتا ہوں اس کو بلاو ہاں جی آگے ہیں سارے قدیمہ کا سمان لینے ہاں جی سارا یار یہ نا ساڈھی ٹینکی بڑی پرانی ہے سارا جی جیڑا تسی دو تینہ سار رپیہ دینا نا ایدا دے دو ہاں جی سو رپیہ پانچ سار رپیہ پانچ سار رپیہ پانچ سار رپیہ چلو انہیں منڈے نے کہا تھا پانچ سار رپیہ دے دو ایک سو رپیہ دینا نا ایک سو رپیہ ایک سوزہ تھی دا مرونڈہ بھی نہیں آنا جیڑا تسی ریٹلا آرہے ہو این ڈی اڈی ٹینکی تھی سار رپیہ دینا ہے لین جی دیکھ لیں ہمیں لوٹنے آئے ہیں اڈی پرانی ٹینکی تھی تھا انہوں نے سارے قدیمہ دیا ہے تو اسی لاؤ کے جا کے ایک سے نا جائیو یہ پارج رکھو کہ سدھا سدھا ہونے انہیں ناا 50زار رپیہ دے دینا ہے انشاءاللہ لیں جی دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے اس کا پورا چالیس کلو ہو گیا ہے چالیس کلو ویٹ ہو گیا ہے تیرہ کلو کی در چالیس کلو ہو گیا ہے اے کی دن دے بے اے کی دے رہے ہو یہ ہمیں ملا ہے اور میں نے بھی کلپ لیٹر میں نہ کر کے دیکھا بھائی بڑی تھوڑی اماؤنٹ بنی ہے صرف یہ پیسے بنی ہے ہمارے لیے لائیو جی چوکے بڑی میر مانی شکری ہے لائیو چوکے جیڑا جلدی لائیو تیر نظر نہ آرہا ہوں تھوڑا سا کام کی ہے اور شام پڑ گئی ہے ابھی تو یہ جو پودے رہ گئے یہ لے کے جانے لازمی اتر تو ان کو اب پہلے نیچے اتار لیتے ہیں میں پکڑ راتوں رسی تو پھر ان کو رسی ڈال کے نیچے لے کے جاتے ہیں تو میں رسی پکڑ رہ ہوں تم ان کو نظرہ سیٹ کرو اس طرف یہ لو رسی پکڑو اس کو کھولو ہاں بھئی اوپن کر لی ہے صحیح ہے رسی چل دی کرو یار اس کو لے کے چلیں ابھی ادھر جاگے نا پرندوں کو بھی اندر کرنا ہے ڈال لو کسی کو نا یہ سا کس کو یہ نہیں یار یہ بہت بڑا پودہ ہے یہ آخر میں ہی جائے گا پہلے یہ چھوٹے پودوں کو نا ڈال لو ان کو نیچے اتاریں ہاں بھئی کیسا رہا سبحان جرنی ہاں بھئی کیسا رہا سبحان جرنی کانٹوں سے بڑا جرنی رہا ہے ہاتھوں میں کپڑوں بھی کانٹی کانٹے لگ دیں تو گائز بڑا بڑا حال ہو گیا ہے اندھیرہ ہوا ہے نا تو سچی بات بتاؤں بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا جو مین پودے تھے وہ تو خیر ہم نے لائٹ جانے کی بعد ہی اتارے ہیں وہ اب اگر پہلے اتار لیتے ہیں تو کافی حد تک ہمارا بچت ہو جانی تھی میرے خود ہاتھ بھر گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹا کھوب ہے ابھی صرف یہاں پہ نہیں دوسرے ہاتھ پہ بہت سارے اس ہاتھ پہ بھی ابھی اور بھی ہیں یہ دیکھو جی ابھی یہ بھی کھلے پھر رہے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے دانا کھانے آئیے یہ وہ جو اندر کا ٹوری پڑی گی نا ادھر دانا کھانے آئیے یار صبحانہ اب ان کو اندر کر لو میں جو ہے نا یہ جو پودے لے کے ہیں ان میں سے کچھ اتار لیتا ہوں باقی جو ہے کل اتاریں گے کیونکہ یہ سارے ابھی نہیں اتارے جا سکتے بہت زیادہ تھک چکے ہیں سو دوستو ابھی کے لیے اتنے ہی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل اگزوٹک پلانٹس اینڈ پیٹ کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بہت زیادہ تھک گیاں مجھے سانس چڑھا ہوا ہے اب یہ ٹرولی نا کینچ کے لے کے آئے ہیں یہ جی باہر ہی گھوم پھر رہے ہیں جاتا ہے تو ان کا کام تمام ہو جانا تھا وہ فریل بیک بیٹھا ہوا ہے بس کرتے ہیں